نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہا رہے ہیں از رکھ کریں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کی طرف پی ایم نریندر موڈی نے یوکرین میں فسے چھاتروں کو نکالنے کے لئے آج بڑی بیٹھک کی تو وہیں پی ایم نے کہا کہ سرکار کی سروش پراتمکتاب بھارتی ناغریکوں کو وہاں سے نکالنے کا ہے روس یوکریندر یوت کے بیج بھارت وہاں فسے اپنے ناغریکوں کو بچانے کے لئے لگاتار سکریے اور پی ایم نریندر موڈی نے آج یوکریندر سنکٹ پر ایک اچھ ستر یہ بیٹھک بھی کیے اور بیٹھک میں تیک کیا گیا ہے کہ آپریشن گنگا کو اور تیز کیا جائے اور بیٹھک میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ کینڈریے منتیوں کو یوکریندر کے پڑوسی دیشوں میں بھیجا جائے گا تاکہ فسے چھاتروں کو نکالنے کے لئے تال میل پیٹھایا جا سکے اور اس بیٹھک میں راشتے سرکشہ سلاکار اجید ڈھوبال بھی موجود تھے اور گور طلب ہے کہ روس اور یوکریندر کی بیچ لڑائے پسلے کئی دنوں سے جاری ہیں اور روس نے تو ناٹو اور امریکہ کو دھمکاتے ہوئے اپنے پرمانو یونٹ کو ہائی الٹ پر بھی رکھ دیا ہے اور پی ایم نریندر موڈی کی یوکریندر کے مسئلے پر رویوار کو دو گھنٹے سے زیادہ بھی بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں پی ایم موڈی نے یوکریندر میں فسے چھاتروں کو نکالنے کے لئے آدیش دیا ہے اور انہوں نے بیٹھک میں کہا کہ چھاتروں کو وہاں سے نکالنا ہماری سروش پرات مکتہ ہونی چاہیے اور وہیں بڑنگ اگلی خبر کے اور جہاں پر میٹا کے سوشل میڈیا پلیٹفورم فیس بک کا استعمال یوکریندروس یود میں ہیکنگ کے لئے ہو رہا ہے اور اس کی جانکاری کمپنی نے دیا ہے اور کمپنی نے بتایا کہ فیس بک کا استعمال یوکریندروس کے پبلک فگر ملٹری ادھکاری نیتا اور پترکاروں کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے بتایا کہ پسلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے 40 فیک اکاؤنٹ گروپس اور پیج کے نیٹورک کو فیس بک اور انسٹاگرام سے ہٹایا ہے اور یہاں یہ اکاؤنٹ روس اور یوکریندروس سے آپریٹ کر رہے تھے اور ان کا ٹارگیٹ یوکریندروس کے ملٹری پرسن راجنیتا اور دوسرے پبلک فگر لوگ تھے اور وہیں ٹوٹر کے پروکتہ نے بھی اس طرح کی جانکاری دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹوٹر سے لگ بھگ ایک درجن اکاؤنٹ کو سسپنٹ کیا گیا ہے جو پلیٹفرم کے نیاموں کا پالن نہیں کر رہے تھے اور وہیں سپوک پرسن کی مانے تو شروعاتی جانس میں پتا چلا ہے کہ یہ سب ہی اکاؤنٹ روس سے سنچالی تھے اور یوکریندروس میں پبلک کنورسیشن کو بادیت کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے اور سوموار کو جاری ایک بلوگ میں میٹا نے بتایا کہ ہیکنگ کی کوشش گوشٹ رائٹر نام کے ایک گروپ نے کی تھی جنہیں ٹارگیٹس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ایکسس بھی مل گیا تھا اور کمپنی کی مانے تو ہیکرز نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایسے یوٹیوب ویڈیو پوسٹ کرنے کی کوشش کی جس میں یوکریندروس کی سینہ کو کمزور دکھائے گیا اور اس ویڈیو میں دکھائے گیا کہ یوکریندروس کی سینہ ایک جنگل سے بہار آ رہی ہے اور سفیج جھنڈے دکھا رہی ہے پسچن بنگال میں بی جے پی نے آج صبح چھے وزے سے ایک شام چھے وزے تک پارہ گھنٹے کا بند کا آہوان کیا ہے اور وہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ ترینڈمول کانگریس نے ایک سو آٹھ نگر نگموں کے لیے ہوئے چناؤں کے دوران کثیت روپ سے گڑ بڑی کی اور ساتھ ہی بی جے پی نے وپاکشی دلوں کے سدیسیوں پر حملہ کرنے کا بھی آروپ لگایا تھا اور چناؤں میں دھانلی کے ویروض میں آج یعنی کی سوموار بی جے پی کاریکارتہ سڑک پر اترے ہوئے ہیں اور کاریکارتہوں نے ہگلی ریلوی سٹیشن پر ریلوی ٹریک پر ٹرین روک کر اپنا ویروض جتا ہے اور ویروض پردشن کے دوران پسچیم بنگال کے بالیورہ گھاٹ میں بی جے پی کاریکارتہوں اور پولیس کرمیوں کے بیچ چھڑپ ہو گئی ہیں اور بی جے پی نے رویوار رات پسچیم بنگال کے راجے پال جگدیب دھنکر سے آگرے کیا کیوں اور راجے نیرواچن آیا کو کیندی بلو کی تیناتی میں ایک سو سات نگر نکائوں میں نئے سیرے سے چناؤ کرانے کا آدیش دینے کے لیے ہستک شیپ کریں اور وی جے پی پرتی نیدی منڈل نے رویوار رات راجے نیرواچن آیا سے بھی ملاقات کی اور دھنکر سے یہ نورود کیا ہے وی جے راجے نیرواچن آیا پر دھاندلی اور ہم لوگ کو روکنے میں اپنی بھومی کا نبھانے میں وفل رہنے کا بھی آروپ لگاتے ہوئے بی جے پی نے ایک سو سات نگر پالکاؤں میں رویوار کو ہوئے چناؤں کو آم ماننے گھوشت کرنے اور کیندے پلیس بلو کی سرکشہ میں پھر سے مددان کرانے کی مانگ کی ہے اور وی جے پی نے راجے پال کو لکھے پت میں کہا کہ وہ اپنے انورود پر اے ایس آئی سی کی پرتیقی دیا سے سنتوس نہیں ہے اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس ماملے میں آپ سے ہستر شیف کا انورود کرنے کے علاوہ کوئی بھی قلب نہیں بچا ہے روس اور یوکرین سنکھٹ کے بھی سونے چاندی کے تاموں میں اتار چڑھاپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بھارتی سرفرہ بیجار نے کاروباری ہفتے کے پہلے دن یعنی سومبار اٹھائیس فروری دوہجار بائیس کے ریٹ جاری کر دی اور آج صبح جاری کے اگر ریٹ کے مطابق سونا مہنگا ہو کر اکیہون ہجار کے قریب پہنچ گیا اور وہیں چاندی کی بات کی جائے تو چاندی پیانسٹ ہجار روپے کے پار ہے اور ایسے میں اگر آپ آج سونا چاندی خریدنے کا من بنا رہے تو آج کے لیٹس ریٹ آپ کو بتا دیں کہ سومبار صبح نو سو ننیان میں پیورٹی والے دس گرام سونے کی قیمت میں دو سو تیئیس روپے کا اچھا لائے اور اسی کے ساتھ سونے کی قیمت آج پچاس ہجار آٹھ سو نبھے روپے ہو گئی ہے جو بیتے کاروباری دن پچاس ہجار چھ سو سرسٹ روپے پرتی دس گرام تھی اور وہیں آج چاندی بھی مہنگی ہوئی ہے نو سو ننیانوے پیورٹی والے ایک کلو چاندی ایک سو اسی روپے مہنگی ہوئی ہے اور سومبار کو ایک کلو چاندی کی قیمت پینسٹ ہجار تین سو چوون روپے میں تھی اور جو بیتے ہفتے کے آخری دن پینسٹ ہجار ایک سو چوہتر پرتی کلو تھی موسیقی